وہ وہاں سے اپنے گھر سے اپنے بیٹا آٹھ مہینہ کا بیٹا ہے اور دور لینے جارہے ہیں وہاں سے نکلتے ہوئی یہ جیسا ہے گولی لگی اس کے بات پر نیاد آگے سے گولی گولی چلنے بھی سارے گلے یہ لڑکا یہ یہاں سا ہے تو نکل کے یہاں کھڑا ہوا یہاں گولی لگی اس کے یہ گر گیا تھا وہ میں بھاگ گیا میں یہاں بیٹھا سامنے دھر یہ بیٹھا تھا اس کے بات جیسے میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا لڑکا بس یہ بیٹھ ہے ان کا تو اگلے جمعہ کو بھی یہاں بہت سانتی تھا یہاں پولیس تھی ہمارے مجھے کے سامنے بیٹھتی تھی گھاس بندی میں تو پولیس بیٹھتی یہاں تو کوئی اس طرح معاملہ نہیں ہوا سب لوگوں نے نواز پڑھی اپنے گھر کھانا گھانے چلے گئے نواز پڑھانا کھانا گھاتے جمعہ اس کے بعد جو ہے تھوڑے دیکھے بعد خبر آتی کہ نیا بجار میں جو ہے نواز سے نکل لیا تھا لوگ اور میں منہ کر رہے تھے پولیس والے وہاں گلبہ ہو گیا جب میپ ریپورٹ پہنچی کہ دو لڑکے گھولی لگ گئی ہے تو میں وہاں سے ترانت ساتھی سے کہا میں نے گاڑی سٹارٹ کروں ہم آگے ادھر تو پتہ یہ لگا کہ وہاں لڑکے اکھٹا ہو رہے تھے بلکی جلوس نہیں نکالا تھا لڑکے اکھٹا ہو رہے تھے پولیس نے جا کے وہاں پر لٹی جات کر دیا کچھ طریقے ہیں گھنڈے رہتے ہیں بدماش رہتے ہیں یہاں کونسی ایسی ضرورت پڑی تھی بڑی بڑی گھولی چلا نہیں کیا بچے کے لوگ کاروبار بن ہے کیا چاہ رہے ہیں لوگ یہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا میرا بیٹا کہاں چلا گیا لال میرا اور میرا نمازی پڑھنے گیا سلیمان گھر سے نماز پڑھنے گایا تھا تو اس کو فیور تھا تین چار تین میں یہ لگ بک دو بجے کے سمتھنگ کی بات ہے دو بجے نماز ہوتی ہے مسجد میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکلاتا اور مسجد سے پبلک سب ایک ساتھی نکلتی ہے جب نماز ہوتی ہے جو میں کی اس دن اکسر رہتی بھی بھیڑی ہے پولیس وہاں تینات تھی اور پولیس نے اس کو جو ہے کچھ لوگ تو مہا پولیس کو دیکھ کے بھاگ گئے جب پولیس نے وہاں بتتمیز ہی کری اور سلیمان تو فیور میں تھا آپ کو پتا ہے جب کسی کی طبیعت خراب رہتی ہے تو اسے تو اپنا نہیں پتا رہتا وہ نماز پڑھنے چلا گیا یہی بہت بڑی بات ہے پولیس نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے اتنی برورتہ کری کہ اس کو جو ہے اندر گاسمنڈی میں لے کے آئے اور وہاں لاکھے اس کے کپڑے اتار کے اس کو گولی ماری گولی یہاں لگی اس کے چیشمس کی فوٹو ہے میرے پاس میرا بھائی جب گیا ہے مجھ سے مل کے باہر مجھے پانی دے کے جو ہے نا جب گیا ہے کہ میں نماز پڑھ کے ربی آ رہا ہوں آ کے کھانا ساتھ میں کھائیں گے یہ کہہ کے گیا سر میرا بیس سال کا بھائی تھا سر آپ اس کا روم دیکھ لی جائے ابھی تو اسے پڑھائی کی سوہ کچھ پتا ہی نہیں تھا صرف امی پاپا کے ساتھ گھر میں جاتا تھا کام کے لیے اور گھر پہ بس تیرہ تیرہ چودہ چودہ گھنٹے پڑھتا تھا رات کو بھی تین تین چار چار بجے تک ہوتا تھا اور تیاری کرتا تھا رات دن تیاری کرتا تھا اس کے بعد پولیس نے یہاں سے ریفر کر دیا اس کو ماس سے کیا کہیں اس کو پوسٹ مارش ٹرم کے لیے پوسٹ مارش ٹرم کے لیے بی نور سے ہم نے باڈی انہوں نے کہا صبح کو آئی ہو ہم پھر صبح کو رات میں پھون ہم نے کہا کہ بھئی باڈی ہم نہیں دینے گے تمہیں اگر تم نیٹ اور لے کے جاؤ گے تو ہم جو ہے باڈی ہیں ہی دفنا ہو ہمیں ہمارے ساتھ پولیس نے بہت نائنسا بھی کہیں سمجھے جب ہم گئے وہاں جا کے بیٹھ ہیں سی او صاحب بولے کہ ایسے ایسے ہے اگر تم نہیں کہا پوسٹ مارش ٹرم کرانے تو تم پہ اتنے مقدمے لازے جائیں گے کہ زندگی پر پیچھا نہیں چھوڑا پاؤ گے سارے برطنوی کے پھریں گے گھر کے اور ابھی جانا ہے اور وہیں کیوں گھڑا خود کے ہمیں ڈالیا نا کسی قبرستان میں بیجنور میں بیجنور یہاں سے لگ بک 35 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے یہاں نیٹور میں دفینہ کرنے کو بھی منع کر دیا اتنا خراب روئیہ تھا پولیس کا بہت زیادہ بہت بہت تمیزی کری پولیس نے کپڑا بھی تک ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں ریپورٹ بھی نہیں مینی اور ہمیں پی ایم کی ریپورٹ بھی نہیں مینی ابھی تک وہ ہسٹی شیٹر تھا کرمنل تھا کیا تھا جو ہمارے ساتھ اتنی بربرتہ سے پیش آ رہی تھی پولیس شہر کے اندر ایک ایسا دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ شہر چھوڑو پڑے ہیں پر شہر جو ہے سیفٹی کے لیے ہوتا ہے کہ ڈرانی کے لیے ہوتا ہے دیکھیں یہ انہوں نے سنگٹن بنا رکھا ہے پولیس متر دل کے نام سے پولیس کے یہ سہیوگی لوگ ہیں پولیس کا یہ سہیوگ کر رہا ہے یہ ٹوٹل آر ایس ایس کے اور ویسو ہندو پریشت کے لوگ ہیں اور یہ پولیس کے ساتھ جاتے ہیں پولیس والے ان کو ایک آدھ ہیلمیٹ دے دیتے ہیں اپنا خاکی کلر کا یا ان کو ایک بلٹ پروف جیکٹ دے دیتے ہیں اور ان کے پاس کٹے پسٹلے سارے ہکیار ان کے پاس ہوتے ہیں پتھر ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو پولیس کے ساتھ جاتے ہیں انہیں کے پاس پتھر ہوتے ہیں پتھر باجی کر کے یہ بھگدڑ مچواتے ہیں پھر اس کے بعد گولی بھی یہی لوگ چلاتے ہیں اور پھر آڑ میں پولیس بھی گولی چلاتی ہیں اور ایک چیز اور کرتے ہیں جو تھانوں میں چوکیوں میں پکڑی ہوئی گاڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں پولیس والے انہی گاڑیوں کو نکال کے انہی میں آگ لگاتے ہیں پولیس والے یہ تو صاحب لندہ تھا وہ تھیر پہ ہیٹ لگائے ہوئے تھے اور نلی اور ہری اور سفیر ڈیریز پہنے ہوئے تھے اس طریقے سے پولیس کے ساتھ میں تھے یہ وہ ہم نے دیکھا یہ ہاتھ میں ہیٹا ہے اس کے یہ ہاتھ میں ہیٹا ہے یہ آئے گا ادھر سے ہاتھ میں پتھر ہے یہ پتھر سے یہ پتھر ہے ہاتھ میں نئے بزار کا ہے سب پولیس نہیں ہیں وہ ٹیرریسٹ ہیں وہ لوگی نہیں ہیں پولیس سر دہشت بٹھا دی انہوں نے نیٹور کے اندر لڑکیوں کو دھم کے دے دی لڑکیوں کو ریپ کر لیں گے یا ایسا کچھ سر بہت دھمکیا دی ہیں انہوں نے اور سر ہماری یہاں کے بہنوں کو بھی بہت پیٹا ہے وہاں لے جا لے جا کر گھر میں گز گز کے مارا ہے سر ہمارے نیٹور کے ستر بچے اور زیادہ پتہ نہیں کتنے بچے انہوں نے کٹ نیپ کر رکھے کٹ نیپنگ میں ہے وہ نیٹور کے سٹیشن پر بھی نہیں ہے بہت زیادہ مار رکھا ہے یہ نہیں بتا کدھر ہے ان کے ساتھ سادی وردی میں بھی تے کچھ لوگ باتتمیز کر رہے تھے گالی دے رہے تھے بہن کو بہن نے بتایا کہ گالی دے رہے تھے کچھ ٹیمپے میں گھر پہ نہیں تا نماز پڑھنا گیا گیا تھا جو میں کا دن تھا یہ دروازہ ٹوٹا ہویا دروازہ توڑک اندر گزے بہن کے ساتھ مار پیٹ کی ہے بہن کے ساتھ بھی اور پاپا کو لے کے گئے گئے تھا تبیت خراب ان کی پیرلائز ہے وہ چھوٹ لگے میں آج ملکہ آیا ہوں پورے یہاں پہ چھوٹے پورے ہاتھوں پہ چھوٹے ان کے ان سے کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا ہے میں آج بھی جن اور جیل میں ملکہ آیا ہوں ڈنڈے سے بیس پکٹیس پولیس والے سب اندر گز گئے گندر چھت پہ چل گئے پورے اندر پوری گالی ٹوٹی ہوئے گالیوں پہ ڈنڈے بارے بارہ چودہ آدمی تھے اور پھر اندر انٹری کری اندر کی ٹوٹی بھی بھی سپوڑا آٹھا پھیکا لیٹرنگ توڑی ہماری دیکھو اسیج کا پھر اوپر سے ان کو سوتے بھوک اٹھا کے لے گا ہے اور اس قدر کا مارا ان کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے بتتمیزی کری میرے ہزبن کو اٹھا کے لے گا ہے بہت ہی مارا ان کو جا کے دیکھو جب تھانے میں سائیں گے وہ آپ ہی دیکھ لینا ان کو دو دن تین دن لاپتہ رکھا کسی نے یہ بتایا کہ دس آدمیوں کا چالان ہوا ہے پھر میں نے ملائی پہ گئی ان کا پتہ کر رہا تب وہ وہاں پہ ملے ان کا ہاتھ پیر سب ٹوٹے پڑے وے اور صرف ان کا ہی پہ پھڑ گیا تھا ہمارا مولے میں کدھی کے کھانے تک کے نہیں بننا ہے مولے میں پورا ملے ایک دم دبا پڑا ہے مول کدھی کے گھر خوشی نہیں ہے ملے اب اتنا گم جدہ کر دیا ہے انہوں نے نیٹوں کو کہ آدمی جو ہے سوچ رہا ہے یہ سب جو ہے مسلموں کا خلاف معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے مکہ منتری سے ہی مسلموں کا خلاف ہے سب سی ایم کے آدیش پہ ہی ہے بینہ سی ایم کے آدیش کے کچھ نہیں ہونا ہم سب بہت اچھے سے رہ رہے ہیں ہندو بھی مسلمان بھی سب بین بھائیو کی طرح سے اس دیش میں رہ رہے ہیں لیکن گورنبین کو پسند نہیں ہے اسے صرف جلانا پھوکنا مارنا صرف یہ ہی آتا ہے بزرگوں کو مارے رات و رات میں بچوں کو اٹھا رہے ہیں درانے کے لیے اٹھا رہے ہیں اس لیے اس لیے پی ایم بنایا تھا کہ آپ کچھ نہ کریں پی ایم موڈی نے راتی سپیچ میں بولا ہے کسی غریب کو آٹو مت جلاو کسی غریب کی جھوپڑی مت جلاو اس کی سمپتی مت جلاو ان سے ایک بار پوچھے دیش کی سمپتی مت جلاو اور دیش کے نوجوان بیٹوں کو جلا دو دیش کے نوجوان بیٹوں کو جلا جایا ہے آگے کو نسلے نہ بنیں گی ہماری نسلے تو ابھی ہیں اور چلیں گی قیامت تک موسیقی موسیقی